میرا نام شبیر آمدار ہے ہم SSB کے ایسپرینٹ ہیں اور ہم نے حال ہی میں ایک بڑی ریکریوٹمنٹ میں پارٹسپیٹ کیا ہے کلاس فورت ریکریوٹمنٹ میں جو SSB کی طرف سے آئی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بڑا مدہ بنایا ہے مسئلہ بنایا ہے کل جب ہمارا شورٹ لسٹ آیا اور ہم فال کر رہے ہیں شورٹ لسٹ میں انہوں نے وہاں پر یہ مینشن کیا ہے کہ ایڈ دی ٹائم آپ دوکومنٹ ویریفکیشن آپ نے ایک انڈرٹیکنگ دینی ہے جس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہائر کولیفکیشن نہیں ہے اگر کبھی بھی پھر پتا چلا کہ آپ کے پاس ہائر کولیفکیشن ہے تو آپ کو ایک تو دی بار کیا جائے گا اور دوسرا آپ کو اس سے نکالا جائے گا اس ریکریوٹمنٹ سے باہر کیا جائے گا جو کہ بلکل انہی کے رولز جو انہوں نے رولز بنایا ہے جی اے ڈی نے ان کے رولز کے برقز ہیں کیونکہ انہوں نے جب ہم نے پڑھی ہے الیجبلٹی ایڈ دی ٹائم آف فارم سبمیشن تو وہاں پر انہوں نے ایلیجبلٹی کرائیٹیرے جو رکھا تھا وہ ایسو نائنٹی نائن آف ٹوزنٹ ایٹ رکھا تھا تو ایسو نائنٹی نائن ٹوزنٹ ایٹ جو ہے اس کے تحت ٹوزنٹ ایٹ سے ریکریوٹمنٹ ہوتی گئی ہے کلاس پورت کی اور اس ابھی تک جتنے بھی اس میں جو بھی اس میں سیلیکٹ ہوئے وہ ہائی کولیفائیڈ ہوئے لیکن ان سے ایک انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے کہ آپ کو یہ بینیفٹ نہیں دیا جائے گا جو آپ کی ہائیر کولیفیکیشن سے ان کا کوئی بینیفٹ نہیں دیا جائے گا آپ کو اس ریکریوٹمنٹ میں اس ڈپارٹمنٹ میں لیکن اس بار جو الٹا کیا انہوں نے ہم نے بھی اسی حساب سے جب ہم نے پڑھا تو ہم نے ہمیں لگا کہ ہم اس میں پھال کر رہے ہیں کیونکہ ایسو نائنٹی نائن کا کوئی نیا انہوں نے الیجبلٹی نہیں رکھی تھی انہوں نے وہی رکھا تھا تو ہم نے اسی ایسو کو پڑھ کے خود کو پایا کہ ہم ایلیجبل ہے اور پھر ہم نے اس میں اپلائی کیا ہے لیکن اب مسئلہ کال کھڑا ہوا جب ہمیں یہ شورٹ لسٹ ہوئے ہم تو انہوں نے اس میں مینشن کیا تھا کہ ایٹھے ٹائم آف ڈاکومنٹ ویریفکیشن آپ سے انڈرٹیکنگ لی جائے گی اور انڈرٹیکنگ میں آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہائیر کولیفیکیشن نہیں ہے تو آپ کو ہاں اگر وہ یہ انڈرٹیکنگ لیتے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہائیر کولیفیکیشن ہے تو اس ڈپارٹمنٹ میں جس میں آپ اپوائنٹ ہو رہے ہو ہم اس میں آپ کو کوئی بھی بینیفیٹ اس کا نہیں دے ہم اس کے لیے رڈی ہے کیونکہ وہ جنون بات ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا ہے ہر ایک کو جو ٹینٹھ پاس ہے یا ٹویلٹھ پاس ہے ہم کئی پارٹ سے نہیں اترے ہیں ٹینٹھ پاس کر کے یا ٹویلٹھ پاس کر کے اسی جس طرح ابھی جو لڑکا آج جس نے ٹویلٹھ پاس کیا ہے ہم نے بھی اسی طرح سے ٹویلٹھ پاس کیا ہے ہمارے پاس رکائیٹ کولیفیکیشن ہے جو ان کو چاہیے ٹینٹھ اور ٹویلٹھ وہ ہمارے پاس ہے ہم اسی بیس پہ ہم نے اپلائی کیا ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ہم چیئرمنٹ صاحب سے بھی اور گورنران ہے ال جی انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں اور جی اڈی سے بھی کہ اس چیز کو یہ بالکل نائنصافی ہے اور بہت مدت کے بعد ہمیں اتنی اچھی اپرچنیٹی ملی تھی ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک اچھی رکریوٹمنٹ نکالی تھی اور بڑی اور ہم جو بیچارے پنچی سو پہ ابھی کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ویٹیج دیا آپ نے جس کے لیے ہم آپ کے آج شکر گزار ہیں پانچ پائنٹ ویٹیج دیا ہے تو ہم بول رہے ہیں کہ یہ جو انڈرٹیکنگ کا مسئلہ آپ نے بیچ پہ لائے اس کو ہٹا ہے ہاں ہم انڈرٹیکنگ دیں گے کہ ہم بینیفٹ نہیں مانگیں گے آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں لیکن یہ جو ابھی کچھ لڑکے ایسے ہیں جن کے 50% کام مارکس ہے وہ کہاں دوسرے پوسٹ کے لیے تو ہماری یہی مانگ ہے ہم آئے ہیں اس میں بہت سارے بیچارے اوریج بھی ہوئے ابھی دوسرے رکریوٹمنٹس پر ریپورٹس پر نہیں کر سکتے ہماری یہی مانگ ہے مطالبہ ہے ہماری اپیل ہے الگ ایڈمیسٹریشن سے جی ایڈی سے ایسے بی سے اس پوائنٹ کو ہٹا ہے جو انڈرٹیکنگ کا وہ بول رہے ہیں اس کو ہٹا ہے